ہم جائپور کا روح کرتے ہیں جہاں ہمارے سیوگی دویہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں دویہ یہاں بھی ہم سیلانیوں کو لے کر ہی جائپور سے آپ سے خبر جاننا چاہیں گے کہ یہاں سیلانی کتنے تعداد میں ہیں کیونکہ عموماً جائپور میں تو یہ دیکھنے کو ملنا ہے کہ روز بہت ہی خوبصورت موسم ہو رہا ہے دھوپ ہر حال میں نکل رہا ہے تو اس بیچ جو سیلانی ہے وہ گلابی شہر کو کتنا انجوائے کریں اس گلابی سردی میں دیکھیں ریما سردی پہلے سردی کی بیعت کی جائے تو گلابی نگری کی جو گلابی تھنڈ ہے اس کا اثر آج کیا آپ گلابی نگری میں کم دیکھنے کو ملنا ہے ٹیمپریچر میں یہاں پہ بڑھوٹری ہوئی ہے اگر ٹیمپریچر کی بات کریں تو یہاں پہ پیشل دو دن کی جو تلنا میں جو ہے وہ تھنڈ یہاں کم پڑی ہے جس کے کاران جو سیلانی ہے پری اٹیک ہے یا جو یہاں جیپور کی جو استانی عواصی ہیں گلابی نگر کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی تھنڈ کو لے کر رہت کی سانس لی ہے دن میں جو دھوپ کی جو چوبان ہے دھوپ کی جو تپان ہے اس سے تو تاپان میں ہے وہ وردی ہو رہی ہے جس کے کاران تھنڈ کا جو اثر کم دیکھا جا رہا ہے اس لیحاظ سے اگر گلابی نگری یہ بات کی جائے تو گلابی نگری پری اٹن کی لیحاظ سے بھی اپنے آپ میں بہت مہتو استان رکھتی ہے بہت اہم اس کا دیش میں ایک استان ہے جہاں پہ دیش ویدیش ہے جو تھنڈ کے موسم میں جو ہے وہ راجستان کے باہر کی پردیشوں سے اور باہری دیشوں سے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں چونکہ باہر کے اس سمیں باہر کی جو دیشوں میں ہیں کئی جگہ ایسی ہے جہاں پہ بہت زیادہ تھنڈ پڑ رہی ہے برف باری ہو رہی ہے جو تاپان ہے وہ نیونٹم سیما سے بھی نیچے جاتا ہے تو وہاں سے وہ تھنڈ سے رہت پانے کے لیے بھارت میں آتے ہیں اور بھارت میں جو کچھ چونیندہ جو جلے ہیں چونیندہ جو چورس پلیسٹ ہیں وہاں پہ وہ یہاں پہ آکے اپنے آپ کو انجوائے کرتے ہیں چلیے دیویا ہم آپ کا آگے بھی رکھ کریں گے فلحال شکریہ اور کم لہیش ہماری ساتھ ماؤنٹ آبو سے جڑے ہوئے تھے آپ کا بھی شکریہ تو ہم نے موسم کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ جیپور ہو یا پھر ماؤنٹ آبو ہو کیسے لوگ انجوائے کر رہے ہیں